ہریانا کے کیتھل کی پہوا چوک ودیوت سدن پر ایسی کرمچاریوں نے ویروہ دی نیتیوں کو لے کر پردیشن کیا پچھلے تین دنوں سے پردیشن کیا جا رہا ہے ایسی کی کرمچاری ویروہ دی نیتیوں کے چلتے کرمچاریوں کا روش بڑھتا ہی جا رہا ہے کرمچاریوں نے کہا ہے کہ سرکل کارکارنی کی میٹنگ کے دوران جو بھی میٹنگ میں فیصلہ لیا جائے گا اگر اس میں ہماری مانگو کو پورا نہیں کیا گیا تو پورے شہر میں اس سے بھی بڑا پردیشن کیا جائے گا سرکار کے خلاف یہ ویروہ دی نیتی بڑھتا ہی جائے گا تو ایسی کے کرمچاریوں نے سرکار کے خلاف ویروہ دی نیتی کیا مانگے پوری نہ ہونے سے کرمچاریوں میں کافی گصہ ہے جس کے بعد سڑکوں پر اتر کر انہوں نے موجودہ سرکار کے خلاف ویروہ دی نیتی کیا ہے ہم نے ایسی صاحب کو کرمچاریوں کی چار مانگوں کے بارے میں مانگ پتر دیا تھا اس پر بات چیت ہوئی اور ہم نے آٹھ تاریخ تک ایسی صاحب کو سمیہ دیا تھا کہ ہماری یہ یہ مانگے ہیں پہلی مانگ تھی کہ کیتھل ڈویجن سے پونڈری ڈویجن میں تین جائیوں کی ٹرانسفر کی ہے بھئی وہ کام کرنے والے اور ایماندار جائی تھے یہاں اگر پونڈری کے اندر ضرور تر اور ادھر ایسی صاحب پونڈری ڈویجن سے گھولا ڈویجن میں ساتھ میں اوڈر کر رہا ہے کہ سینئرٹی کے حساب سے جو سینئر ہے اس کے آرڈر کیے جائیں اور نہ تھا یہ گلتہ ان کو رد کیا جائیں دوسرا تھا کہ نئے بھرتی ہو کر ایسے آئے ہیں ہمارے آفیس میں ایک سو ساٹھ کے قریب اس کے گیشت جو سرپلس ہوئے ہیں سیٹھتیں اب بھی کھا لیے ہیں لیکن بیس ایسے ڈی سی ریٹ پر لگے ہوئے تھے ایسی صاحب ان کو موکھک طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایفی ڈیوڈ دے کے زبردستی ان کو کونٹریکٹ پر کیا جا رہا ہے تیسرا نمبر تھا ایک کرمچاری ہمارا سندیپ سنگھ تیتی کے بھی بلبیڑا پر کاری رہتا ہے اس نے ایسی اور ایم ڈی اوپیس کا نمبر ایک وٹس ایپ پر ڈال دیا کہ یدی کوئی لائنمنٹ جائی کی ریسوت مانگتا ہے تو ان نمبروں پر سمپرک